ایک دفعہ کے ذکر ہے کہ دو بیل ہوتے ہیں وہ دونوں بڑے ہٹے کٹے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک اٹھے چرتے ہیں اٹھا پانی پیتے ہیں دونوں دوست ہوتے ہیں اٹھا ہزنگی گسارتے ہیں ایک دن ان کے پاس شیر آتا ہے شیر اور کھانے کے راتے سے آتا ہے وہ دونوں بیل اسے خوب مارتے ہیں پھر جب وہ چلا جاتے ہیں پٹ کے شیر تو وہ جو بیل ایک بیل اسے کہتا ہے دیکھ میں نے اپنے سینگوں سے اسے مارا ہے میں نے زخم بھنچا ہے تو تو بس اپنی جان بچا رہا تھا دوسرے کہتے ہیں چاہے میں نے اپنی جان کا بچائی ہے میں نے تو تجھے بچا رہا تھا تو دونوں میں جو یہ لڑا ہی پیز ہو جاتی ہے دونوں لڑا ہی پیز ہو جاتی ہیں پھر شیر کو یہ پتہ لگ جاتے ہیں وہ ایک چھوکے جھاڑی کے پیچھے دیکھ رہا ہوتے ہیں ایک بیل اکھیلہ پیز رہتے ہیں وہ اس پہ جاتے ہیں اس پہ حملہ کر کے ایک ہی پنجہ مارتے ہیں اس کی گردن جائے ٹوٹ کے رہز ہو جاتی ہے پھر وہ اس کے خوب گوشت کے مزے دیتے ہیں ایسی پہ دوسرے بیلے اکھیلہ رہ جاتے ہیں پھر شیر جھاڑی کے پیز چھپ جاتا ہے جب وہ بیل کھانا کھا رہا ہوتے ہیں گاس چال رہا ہوتے ہیں شیر پھر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی کو بھی ایک پنجے سے اس کی گردن اڑا جاتا ہے اور اس کے ہی گوشت کے خود مزے لیتے ہیں اور ایسے ہی دونوں بیل مر جاتے ہیں اکلا کی سبق اتفاق میں برکت ہے شکریہ